اس جلیل القدر صحابی کا نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے آپ کی گنیت ابو عیوب تھے اور انسار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں انساری کہا جاتا تھا مسلمانوں میں سے کون ہے جو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو نہ جانتا ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب میں ان کا نام بلند کر دیا اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے انہی کے گھر کا انتخاب کیا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کی گھر رسول اللہ کے قیام کی داستان ایسی دل ربا ہے کہ اسے بار بار بیان کرنے اور سننے کو جی چاہتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ والے آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے وہ سب آپ کا انتظار کر رہے تھے آپ قیامت پر سب نے فراغی دل کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیئے تاکہ جس گھر کو آپ پسند کریں اس میں رہائش اختیار کر لیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قبا میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے رکھی جو آج مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے وادی قبا میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا روح کیا یسرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میز پانی کا شرف حاصل ہو ہر سردار آپ کی خدمت اقتص میں یہی مطالبہ کرتا کہ آپ میرے ہاں قیام کریں مگر آپ سب کو یہی فرماتے میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو یہ اللہ کی جانب سے معمور ہے اونٹنی مسلسل چلتی رہی سب کی آنکھیں اسی کی طرف لگی ہوئی تھی دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح رسول اکرم کی میز پانی کا شرف حاصل ہو جائے جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین و ناؤمید ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرن نظر آنے لگتی لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلی جا رہی تھی لوگ بھی اس کے پیچھے روادہ ماں تھے ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھیں کہ جس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے ہوا یہ کہ اونٹنی حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے سامنے کھلی ویزہ میں بیٹھ گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نیچے نہ اترے تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی اور رسول اللہ اس کی لگام تھامے ہوئے تھے پھر جلدی ہی دوبارہ اسی پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اس موقع پر حضرت عیوب کا دل خوشی سے کھل اٹھا فوراں رسول اللہ کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہوئے کہ گویا دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے آپ کا سمان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیئے حضرت ابو عشوب انساری رضی اللہ عنہ کا گھر دو منزلہ تھا بالائی منزل کو خالی کر دیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں قیام کریں لیکن نبی علیہ السلام نے رہائش کے لیے نچلی منزل کو ترجیح دی حضرت ابو عشوب انساری رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ نے پسند فرمایا وہیں انتظام کر دیا جب رات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ابو عشوب انساری اور ان کی اہلیا اوپر والی منزل پر چلے گئے لیکن فوراں خیال آیا کہ افسوس ہم کیا کر بیٹھے کیا ہمارے آقا نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر کیا ہم رسول اللہ کے اوپر چلیں پھریں گے کیا ہم رسول اللہ اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے یہ تو آپ کی خدمت اقتص میں گستاخی ہے ہم تو تباہ ہو جائیں گے دونوں میعا بیوی انتہائی حیران و پریشان تھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں دلی سکون جاتا رہا اور پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے اسی غم میں پریشان رہے اور اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کمرے کی درمیان نہ چلیں جب صبح ہوئی تو حضرت ابو عشوب انساری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقتص میں عرض کی یا رسول اللہ بہ خدا آج رات ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے اور ایک لمحہ بھی سو نہ سکے آپ نے دریافت فرمایا کیوں؟ عرض کی ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے تشریف فرما ہیں ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے کہ اگر ہم چھت پر چلیں گے تو چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی جو آپ کو ناکوار گزرے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل ہو گئے ہیں یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو عجوب غم نہ کرو نیچے رہنا میرے لیے آرام کا باعث ہے کیونکہ ملاقات کی غرص سے کسرت سے لوگوں کی عام دورفت ہے حضرت ابو عجوب فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ کا حکم مان لیا لیکن ایک تھنڈی رات میں ہمارا مٹکہ ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہ گیا میں اور میری بیوی جلدی جلدی کپڑوں سے اسے خوش کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ تک نہ پہنچ جائے جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ کی خدمت اکتس میں حاضر ہوا میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر گربان ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر رہوں جبکہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں پھر میں نے رات مٹکہ ٹوپنے کا واقعہ بھی سنا دیا آپ نے میری التجا کو قبول فرما لیا آپ اوپر والی منزل میں تشریف لے جانے پر رسا مند ہو گئے اور ہم نیچلی منزل میں منتقل ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً سات ماہ تک حضرت ابو عجوبن ساری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پسیر رہے اتنے میں اس خالی جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے تھے اس طرح آپ نے بھی ان سے بہت پیار کیا اور ہمیشہ ان کے گھر کو اپنے گھر جیسا سمجھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے دھوپ بہت تیز تھی راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا حضرت آپ اس وقت یہاں کیسے فرمانے لگے مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا بخدا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے نکل آیا ہوں دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادھر آنکلے آپ نے دریافت فرمایا آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے کھڑے ہو دونوں نے ایک ساتھ کہا یا رسول اللہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں پھر آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ اور آپ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر حضرت ابو عجوب بنصاری رضی اللہ عنہ کے گھر روانہ ہو گئے حضرت ابو عجوب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے جب آپ تشریف نہ لاتے تو وہ اہل خانہ کو کھلا دیا جاتا جب آپ دروازے پر پہنچے تو امی عجوب رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا آپ نے پوچھا کہ ابو عجوب کہاں ہیں وہ گھر کے قریب ہی خجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے وہیں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے سب سے پہلے رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور عرض کی حضور خیر تو تھی آج آپ اس وقت میرے غریب خانہ پر تشریف نہ لائے جس وقت روسانہ تشریف لایا کرتے تھے آپ نے فرمایا ہاں سچ ہے آج کچھ دیر ہو گئی پھر حضرت ابو عجوب رسی اللہ عنہ جلتی سے خجوروں کے باغ کی طرف گئے اور خجور کی ایک ٹہنی کاٹ لائے جس کے ساتھ خوشک اور ترک خجوریں لگی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی آپ صرف خوشک خجوریں جن لاتے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح کی خجوریں کھائیں ابھی میں آپ کیلئے ایک چانور بھی زبا کرتا ہوں آپ نے فرمایا دیکھئے دودھ دینے والا چانور زبا نہ کرنا حضرت ابو عجوب رسی اللہ عنہ نے بکری کا ایک پچہ پکڑا اور اسے زبا کر دیا پھر اپنی بیوی سے کہا کہ جلتی جلتی کھانا تیار کرو بیوی روٹی پکانے میں مصروف ہو گئی اور خود آدھے گوشت کا سالن پکایا اور آدھا گوشت بھون کر تیار کیا جب کھانا تیار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے لگا دیا گیا سب سے پہلے رسول اللہ نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور روٹی پر رکھ کر ارشاد فرمایا ابو عجوب یہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ کئی دن سے اسے اس طرح کا کھانا نصیب نہیں ہوا پھر سب نے مل کر کھانا کھایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے یہ نعمتیں دیکھ کر ارشاد فرمایا روٹی گوشت خوشک تر اور کچھی کھجوریں یہ الفاظ کہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری چان ہے یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے مطلق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا جب تمہیں اس قسم کی کوئی نعمت ملے تو کھاتے وقت بسم اللہ کہو اور جب کھا چکو تو ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ستائش ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پہ اپنا انام و فضل کیا بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کل ہمارے پاس آنا رسول اللہ کی یادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ بھی اس کا بہتر بدل دیتے لیکن حضرت ابو عیوب کو رسول اللہ کا ارشاد سنائی نہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کل آپ کو رسول خدا کے پاس آنا ہوگا تو حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ کا حکم سر آنکھوں پر دوسرے دن حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں ایک نغمر لونڈی اتا کی اور فرمایا ابو عیوب اس سے بہتر سلوک کرنا کیونکہ جب سے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اسے نہائی تھی نیک اور فرما بردار پایا ہے جب حضرت ابو عیوب واپس گھر تشریف لائے تو ان کے ساتھ وہ لونڈی بھی تھی جب اسے آپ کی بیوی امہ عیوب نے دیکھا تو پوچھا ابو عیوب یہ کون ہے آپ نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بطور تحفہ دی ہے تو وہ بولیں تحفہ دینے والے کتنے عظیم ہیں اور تحفہ کتنا امدہ ہے پھر آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تلقین کی ہے بیوی نے دریافت کیا کہ ہم کیا کریں اور کس طرح رسول اللہ کی وسیعت پر عمل کریں آپ نے فرمایا میرے خیال میں تو رسول اللہ کی وسیعت پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے کہ ہم اسے آزاد کر دیں وہ فوراں بولیں آپ نے بالکل درست سوچا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے پھر اسے آزاد کر دیا گیا یہ تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کی زندگی کا زمانہ امن میں ایک چمکتا ہوا پہلو ہے اگر زمانہ جنگ میں آپ کی زندگی کے باز کارنامے ملاحظہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ زندگی پھر غازی بن کر رہے آپ کی متعلق یہ بات مشہور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے حضرت معاویہ کے زمانہ تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں آپ سبھی میں شریک ہوئے آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر کسطن تنیا روانہ کیا اس وقت حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ بوڑے ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں باخوشی شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں سمندر کی موجیں جیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے دشمن کے مقابلے میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے بیماری نے ایسی شدت اختیار کی کہ آپ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے سپاہ سلار لشکر آپ کی دیمارداری کیلئے آئے اور دریافت کیا کہ کوئی خواہش ہو تو فرمائیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا لشکر اسلام کو میرا سلام کہنا اور مجاہدین سے کہنا کہ ابو عیوب کی تمہیں وسیعت ہے کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ اٹھائے لیتے جانا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کی نزدیک دفن کرنا یہ الفاظ کہے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے لشکر اسلام نے رسول اللہ کے اس جلیل قدر صحابی کی تجویز منظور کرتے ہوئے دشمن پر اوپر نیچے حملے کیے یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ حسرت ابو عشوب رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے دیوار قسطنطنیہ کے سائے میں ان کے لیے قبر کھوٹ دی گئی اور بڑے احساز و اکرام کے ساتھ سپورت خاک کر دیا گیا اللہ تعالیٰ حسرت ابو عشوب انساری رضی اللہ عنہ پر رحم کرے آپ نے اللہ کی راہ میں غازی کا کردار عطا کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر تیز تراز گھوڑوں پر اس وقت بھی سواری کی جبکہ آپ کی عمر اسی سال تھی